اسلام علیکم فرینڈز کیسے آپ ٹھیک ہے آج ہم بنا رہے ہیں بریٹ کا حلوہ ٹھیک ہے تو چلے ہم آپ بھی بتائیں گے اور کہ کیسے بنتا ہے میں بہلے بار بنا رہی ہوں تو اس لئے میں آپ لوگوں سے بھی شیئر کرلوں ٹھیک ہے یہ ہم نے لیا ہے وان ٹو ٹری فور سلائس اور اس کے ساتھ ہم ٹھیک ہے اب ہم آگے آپ کو بتاتے آگے یہ دیکھیں یہ ہم نے لیا ملک اور یہ ہم اس میں اب ایٹ کریں گے ٹھیک ہے یہ فور نہیں ہے یہ ہم نے لے لیا ہے فور آٹھ سلائس لیے ہم نے اور یہ دودھ ہے ٹین سے چار کپ ٹھیک ہے کیونکہ ہم تھوڑا سا بنا رہے ہیں پہلی بار بنا رہی ہے تو مطلب اس لئے نا اتنے زیادہ نہیں بنا رہی ٹھیک ہے یہ سارا ہم نہ اس میں ایٹ کر دیں یہ دیکھئے ٹھیک ہے یہ ہم نے ساری جو ہماری بریٹ تھی ہم نے ساری ایٹ کر کے اب ہم اس کو اچھی کر رہا ہے اس کے اندر مکس کر رہے ہیں ٹھیک ہے کہ دیکھیں یہ مکس کر رہے ہیں یہ میں نے اس میں ایک کپ اور دو دیٹ کر دیا تھا کیونکہ تھوڑا سا کم لگ رہا تھا ٹھیک ہے تو اب یہ سارا اچھی طرح سے مکس ہو گیا ہے چلے اب ہم چلتے ہیں سارا چیز کی طرف ہم دیا ہاں لیں گے ایک پتیلہ ہو جوں بھی آپ لیے ٹھیک ہے اس میں ایٹ کریں گے ہم ایک سے دو چمچ یہ دو چمچ دییا اب ہم اس میں ایٹ کریں گے شگر اپنی اپنی اپنے ساپ سے ڈالنا جتنا آپ کو میتھا کھاتے ہیں یہاں پہ میں ڈال رہی ہوں چار جمچ تو آپ اپنے ساپ سے ڈال لینا کہ آپ کو کتنا میٹھا کھاتے ہو کتنا فیکا کھاتے ہو یہ آپ کو کر لینا یہ دیکھئے جو ہم نے دیا گرم ہو گیا ہے اور چینی بھی اس میں اب ہم اس میں تھوڑا سا ایٹ کریں گے یہ ہواٹر ہو گئی یہ ہواٹر ہلکی سے براون ہو گئی اب ہم اس میں ایٹ کریں گے ہم نے پیسٹ بنا کر رکھا ہوا اور میل کروں اپنی اپنی اٹھانی زمان ہم اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے پہلی بار بن رہے دیکھتے کیسے بن رہے ہیں لیکن آئی ہاپ کے بہت اچھا بنے کیونکہ یہ میری بھاوی بناتی ہے پھر اس لئے میں نے سوچے کہ اس مرور جب اس کے اوپر گی نکلائے گا تو ہم وہ بند کر دیں گی کیونکہ پھر ہمارا حلوہ پک جائے گا تو اس کو جب تک ہم چمچ سے ایسے ہی کرتے رہیں گے اچھا ہم تھوڑی سی اور شگر ایٹ کر رہے کیونکہ جب ہم یہ اس طرح سے گاڑا ہوتا چاہے گا اس میں نہ پھر میٹھا تھوڑا خم ہو جاتا ہے اس لئے ہم نے تھوڑی سی اور ایٹ کر دیے ٹھیک ہے اچھا یہ دیکھیں یہ بہت مزیدار سی اور شگر ایٹ کرنا میں آپ کو اس کا فائن لگ بھی دکھاؤں گا ابھی ہاں 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 یہ گی نکل آیا ہے ٹھیک ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ پک گئی ہے اور یہ ہم نے چکا بھی ہے تو یہ بہت مزیدار اس کا ٹیسٹ ہے تو آپ لوگ ضرور ٹرائے کرے گا انشاءاللہ آپ لوگ بہت پسند آئے گئے اور بہت ایزی ریسیپی ہے تو میری چینل کو سبسکرائب بھی کریں لائک بھی کریں شیئر بھی کریں ٹھیک ہے اور یہ بڑھ ہلوہ ضرور ٹرائے کرنا اللہ حافظ یہ دیکھیں یہ ریڈی ہے فائنل لک ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں کتنے مزیدار بنے ٹھیک ہے جس نے کھانے آ جاؤ اللہ حافظ اپنا بہت سارا خیال رکھنا ہے